وہ ایک ویڈیو میں وائرس ہایا ہے کرونا ٹائپ وائرس ہے اگین اٹیک ہوئی جس کے ویڈے سے اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور دل بند ہو گیا دت ہو گئی ہے وہ دونہ دونہ باکش میں گھوچ جاتی ہے اس کو بڑا پسند 3-4 منٹ اس کو میں نے بھونا ہے سبزی کو اب اس پر ان کے لئے میں نے بنایا پراتا اور ایک یہ تاوے پرامیرا لیکن آج ہم نہیں جا سکے منصور تھوڑا بیزی تھے ان کو کام تھا اور یہاں میں بنا رہی ہوں چینے کی دال اور قدو کی سبزی آج یہ بنائیں گے لنج میں یہاں ٹامٹر کا پیسٹ ہے چار ٹامٹر ہیں ایک بڑا پیاز ہے اسے کٹ کر لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ بناوا ہے میرے پاس قدو لیا ہے میں نے لوکی بولے آپ ہاں لوکی کہتے ہیں یہ لیا ہے ہاف کے جی سے تھوڑی زیادہ ہے اور یہ ہے ایک پہو دال اور کچھ مسالے ڈالیں گے گھر کے اور چھٹ پٹ سے بناتی ہوں ابھی کھانا سب سے پہلے ڈالوں گی پیاز ادھر میں نے ککر میں بنا رہی ہوں تو ککر میں میں نے آئل گرم کا نکلے رکھ دیا ہے اور یہ گئے ہمارے پیاز اس کو کریں گے ہلکا سا گولڈن براؤن اور ابھی آگیا ہے ناشتہ بھی اور ابھی مارننگ سے ہی میں نے آج اپنی ویڈیو کا سٹارٹ لیا اور ابھی دوں گی ناشتہ منصور کو نان اور چینے لے کر آئے تھے اور بڑے مزے کیوں ہوتا ہی ابھی ان کو ناشتہ دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میرا کھانا بھی بن رہا ہے کھانا بن رہا اور یہاں پر ناشتہ بھی صرف کر رہی ہوں آج جلدی سے کریں گے سارا کچھ کام ناشتے کے ساتھ ہی میں نے آج لنچ کی بھی پریپریشن کر دیا اور ادھر جو پیاز ہیں وہ براؤن ہونے والے ہیں اور میں جلدی سے منصور کو ناشتہ دے کے آتی کیونکہ انہیں لگی ہے بھوک میں ان کو پہلے ناشتہ دے دوں ان کے لیٹ ناشتہ کر رہے ہیں آج یہ لیں جی آپ کو ناشتہ اور یہ جو پالک اور میتھی کٹ رہی ہے یہاں پر آپ اوہ ہوئی ہوئی اتنا میس پھیلا دی حبیب یہ دالیں گے ہم منطوتوں کو جو منصور کے برڈز ہیں ہمارے پیرٹس ہیں یہ وہ کھاتے ہیں شوک سے اوہ ہوئی باتوں باتوں میں میری پیاز اچھا خاصے براؤن ہو گئے دکھیں بس اتنے ہی کرنا ہے براؤن اور اس کے ساتھ یہ ڈالیں گے اس میں لسن ادھرک کا پیس ایک چمچ بھر کے ڈال دی ہے اس کو ہلکا سا کریں گے فرائے جب تک کہ اس کی اچھی سی خوشبو نہیں آ جاتی کچھ کچھ سمیل ہو تھے نا لسن کی وہ ختم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے چار سے پانچ یہ ٹیماتر ہے جو میں نے لیے تھے اور اس کا پیسٹ میں نے گرنڈر میں بنا دیا ایسی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا گرنڈ کر لیتی ہوں کیونکہ چھلکیں بڑے بڑے لگتے ہیں ساروں کو بس ہو گیا لسن ہمارا خوشبوچی سے آگیا اور یہ چلا گیا تماتر کا پیس چلو 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 اور یہاں پر چینے کتاب اور کردو بھی ریڈی ہیں پکنے کے لیے اور میں نے وہ سارے کھول دیا اب اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے سب سے پہلے جائے گا نمک آپ اپنے ٹیس پیس آپ سے ڈالیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں ہلدی پاورڈر ڈال رہی ہوں ہلدی کھانا میں اچھی لگتی ہے آپ کی مرضی آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور سوکر دھنیا جائے گا اس کے اندر دو چمچ یہ چھوٹے والے جو میں ڈالتی ہوں ہمیشہ اور تیسی بھی لال میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ چھوٹے والے یعنی کہ ایک چمچ چائے والا یہ ہاف ٹی سپون ہے اور لاس میں ڈالیں گے ہم اس میں جارا مسالہ اب یہ والے مسالے کافی ہیں اور اس کی کریں گے اچھے سی بھونائی سالن مسالہ بھی ڈال دیوں میں ہمیشہ اپنے ہر کھانے میں ایک کریپ آرڈر آتا ہے کسی بھی اچھی سیشان کا یا آپ نیشنل کا لے لیں وہ ایک چمچ اس پر ڈال دیتے ہیں تو آپ کا کھانا بہت ٹیسٹی بن جاتا ہے مطلب گھر کے مسالوں کے ساتھ اور یہ دیکھیں میرے پاس ہے نیشنل کا سالن مسالہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر کسی بھی کھانے میں آپ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اور جو ہمارا کھانے ہیں وہ گھر کے مسالوں کے ساتھ اس کا ایک چمچ جالنے سے اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے ابھی اس میں ڈالوں گی میں ایک چمچ یہ والا سالن مسالہ ٹھیک ہے اس کو نکرالتے ہیں شاپر سے اور اس کو ڈالتے ہیں تاکہ یہ بھی ہمارے مسالوں کے ساتھ بھون جائے بس ایک چمچ جالوں گی بس ٹھیک ہو گیا اس کو بھی بھونائیں کرتے ہیں اچھے سے پھر میں ڈالتی ہوں سبزی اور چینے کی ڈال اور اس کو پھر کریں گے ہم پریشر کر دیں گے اس کو سیٹی لگائیں گے اور یہ ہم جب تک گلے گا نہیں تب تک پکتا رہے گا اور مسالہ یہ بہت اچھے سے دیکھیں اس کے بھونائی ہو گئی ہے اور اب اس پوائنٹ پر ڈالیں گے ہم اس کے اندر سبزی اپنے سبزی ڈال لیں گے اس کو بھونیں گے اور ساتھ میں چینے کی ڈال ڈالتی ہوں اور کدو بھی ڈال دیں گے لاؤکی اس کو اچھے سے بھونیں گے دو سے چار منٹ تین چار منٹ اس کو اچھے سے بھونتی ہوں پھر اس کو پانی ڈال کے نا کوک کر بند کر دوں گے اور یہ بھون گیا ہے تین چار منٹ اس کو میں نے بھونیا ہے سبزی کو اب اس میں ڈالوں گی پانی اور یہ لیے میں نے ایک بول پانی کا اس طرح ڈالیں گے کہ دال بھی گلز ہے ہماری اور ہماری جو سبزی ہے وہ بھی گلز ہے اور اس کو بند کر دوں گی اور اس کو لگاؤں گی پریشر پانچ سے سات منٹ اس کو سیٹی دیں گے چلیں اس کو بند کرتی ہوں اس کو اینڈ میں دکھاتی ہوں آپ کو اور یہاں پر بنایا ہے میں نے سکوئر پراثہ کیونکہ مانور اور ملائکہ کا دل چاہ رہا تھا پراثہ کھانے کو وہ جو کہہ رہتی کہ ہمیں پراثہ اور انڈا کھانا ہے تو ان کے لیے میں نے بنایا ہے پراثہ اور ایک یہ تاوے پرہ میرا سکوئر پراثہ ہے اور یہاں پر میں سکوئر کر رہی ہوں دو خیمے کی ٹکیاں رکھیجی میرے پاس پیج میں وہ انہیں سکوئر کر لیتی ہیں اور یہاں پر انڈے بھی سکوئر ہو گئے انڈا ایک سمانو لے گئی ہے دوسرا یہ رکھا ہے ابھی پراثہ کھا لیا ہے اور اب چائے کا بیٹ ہو رہا ہے اور وہ بیٹھ گیاں با جی پہلے کھانا کھا لیں رکھ دے موبائل رکھ دے رکھ دے آپ بھی رکھ دیں پہلے ناشتہ کر لیں اس کے بعد موبائل چلا لینا میں چائے کا بیٹ کر رہی ہوں چائے سے پراثہ کھانا ہے اچھے ابھی ہم سلام بھی کرتے ہیں اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے آپ سب لوگ آئے ہم سب بلکل ٹھیک ہیں آپ سب کیسے خوش ہوں گے ہم سب بلکل ٹھیک ہیں ابھی میں نے آج سٹارٹ لے لیا ہے مورننگ سے کھانا میں نے جلدی بنا دیا ہے کیونکہ آج ہم نے شام کو جانا ہے انویٹیشن دینے آج ہم انویٹیشن دینے جائیں گے ان دونوں کی برث سیم ڈے کو کر رہے ہیں انشاءاللہ مزہ آئے گا دعوت ہے سب بہن بھائی آئیں گے ٹھیک ہے نا وہ ہم آپ سے ہم نے آج شاپنگ بھی چلے تھے ہاں آج انشاءاللہ ان کی شاپنگ بھی کمپلیٹ کرا دیتی ہوں ٹھیک ہے ہم جائیں گے کل ہم تھوڑا چی کر رہے تھے بلونز بغیرہ کچھ لے آئیں تھی کل بلونز لے تھے کافی سارے کچھ رہا تو نہیں گئے بلونز بغیرہ ایکسپینس بن جائیں گے ایکسپینسی ہے تھوڑا آپ کو نہیں پتا رہا یا ہم کو کسی کی نکل کر رہے ہیں کلیپ کی ہاں سیئیت نہیں لے نا وہ ایک آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے نا ڈیفینس کی ممی ڈیفینس کی ممی ہوتی ہے نا وہ ڈیفینس کی ممی یا کیسے بولتی ہیں کنڈال ہے اس کا اور تو بڑے مزے کا بندہ ہے وہ دیکھا ہو گا لوگ نے بڑا چل گیا بڑا وائرل ہو گا ہے تو چلے ناشتہ کرتے ہیں چائے آتی ہے چائے پیتے ہیں اس کے بعد کھانا میرا بن چکا ہے میں آپ کو اس کے فائنل لک بھی دکھاتی ہوں اور کیا کرنا ہے اس کے بعد میں ریسٹ کروں چائے آگئی چائے آگئی چھوالو جی چائے میں بیٹھا چھوالو جی ہے آگئی چائے تھوڑی والی میری ہے تھوڑی والی میں پیوں گی اور یہ والی چائے نا تھوڑی سی ہے میری چائے اور یہاں پر سالن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہماری قدو بھی گل گئے ہیں اور چینے کی دال بھی گل گئی ہے اور جتنی آپ نے چھکنس رکھنی آپ رکھیں مجھے اس طرح پسند ہے تھوڑا سا مطلب ایسے لیکوڑ لیکوڑ سا ہمیں اچھا لگتا ہے اور ابھی اس میں ڈالیں گے گرہ مسالہ پیساوہ لاسٹ میں ایک چمچ میں گرہ مسالہ ڈال رہی ہوں اور اس کے اندر ڈالیں گے ہرہ دھنیا اور حریم مرچے جتنی بھی آپ ڈالیں میں حریم مرچے بھی ڈال رہی ہوں ہرہ دھنیا بھی ڈال رہی ہوں اور ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا ہے لنچ میں آج بن گئے مزیدار لوکی اور چینے کی دال کی سبزی ہاں تو کیا ہو رہا یہاں پر سچ نہیں ہو رہا ہم بتا جوتے ہیں میرے بلاغ میں جا کے دیکھوں اچھا یہ یہاں پر ناظرین یق مار رہی ہیں یہ نہیں مار رہے یہ ہم بینر ٹائپ بنا رہے ہیں جو انٹرس پہ لگے گا ہال میں اوپر جو ہم دیکھوڑیٹ کریں گے اس پر لکھول مہنون اور ملائکہ برث رے بیش اممہ صدقے ایسے ملائکہ آپ کچھ بہلے ملائکہ کا موہ کیوں بنایا ہے ملائکہ کو سمجھ جا رہے ہیں ملائکہ کیا ہو گیا ملائکہ کیا ہو گیا ملائکہ کا کاری گھر ہے ملائکہ کیا ہو گیا یہ اتنا پیارا سجادے کی دیکھنا ہے ایک چیز ڈیکوریٹر ملائکہ ہماری ایونٹ پلانر ہے بڑا اچھا کر سکتی ہے ہاں سی تو آگئی ہے میری بیٹی کے چہرے پر تھوڑی سی منتعریف کر دی میری بیٹی کا موڈ آف اچھا ہو جائے کیا ہوا ہے میری بیٹی ملائکہ بنا رہے ہیں چارٹ پیپر لکھ رہی ہیں ملائکہ ملائکہ نے یہ لکھنا سٹارٹ کر دیا ہم نے وہ نہیں لیا وہ جو بنا بنایا مل جاتا ہے ہم نے وہ نہیں لیا ہم نے خود سوچا ہے خود جو گاڑو کام کر رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا بن کے تیار ہوتا ہے پہلا تو اس نے چبل مار دیا خراب کر دیا ہے لکھ کیا ہے ہورر سٹوریز ہی سناتی ہے لوگ پار ٹو کا پول رہے ہیں بس کرو تم ہورر سٹوری اب تیری بیڑے کے بعد نہ سنائیں تو بیڑے دے پہلے لوگوں کو اڑھ رہا دیں پار ٹو ڈال دیتے ہیں ہورر سٹوری کا ایک منہ دیکھنا یہ دیکھیں اندر کیا ہو رہا ہے دونا دونا کتنی پیاری لگ رہی ہو بیچ میں بیٹھ کے اندر کچھ جاتی ہے دبے میں کچھ جاتی ہے میری پیاری بیٹی آجو باہر آجو آجو باہر آجو اسے باہر نکالا بزر پریشان ہو رہا دونا باکس میں کچھ جاتی ہے اس کو بڑا پسند ہے باکس ہے نا اس کو باکس بڑا پسند ہے اس کو اس بی بیویلی کو بڑا پسند ہے باکس کیا کچھ ہے وہ دیکھو اوہ اللہ یہ لوڑ چل رہا ہے یہ لوڑ ٹائم چل رہا ہے کبھی نہیں آری کوئی نراج کی ہو گئی صبح میں نے بھگا دیا تو اس بات پر نراج نہیں ہوئی نہیں نہیں اس کا بھی موڑ نہیں ہے موڑ نہیں ہے موڑ نہیں ہے میری گوڑیا رانی کا میں پنگی ہوں میں میں انہا اڈر شوڑیں پیرو کوشونی کی جگہ بھی ڈھونی ہوں کھا چی پیچی شوڑ جاتی ہوں میں موٹی ہوں اچھی نہیں پیاری ہوں دوڑیا رانوز وگرہ تنا بچھارے پریشانت ہیں اب کہتے ہیں رانوز سے باتی پون پر پر ایتنا روڑی تھی اچھی ایکچیلی ہمارے میری جو سسٹر ان لوگ ہے ہم جب ڈونا کے بیبیز دونا کے ہمارے پاس ان کے ہم نے سب کو دیا تھے آنی پنکی کے گھر ہے پوپو سیمی کے گھر دو ہیں کپل اوائٹ اور ڈونا کا ایک ہی بی 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 تھا کلو تھا وہ ہم نے دیا تھا بڑی پوپو پوپو شاہلا کو تو اب ہوا کچھ ہی ہے کہ ان کو نا جانا دیس جانا دیسا دیکھا اسے پنکھا لینا اس لیے روک رہی تھی میں اس کو چارٹ پر بچانے گئی ہے تو وہ اس وقت ڈیڑھ سال کی تھی دو سال کی ہاں اس کا نام رکھا تھا پوپو اے نے تو اوویسلی جب اتنا سا بچہ آپ لیتے ہو تو پیار ہو جاتا ہوں تو ہم ان سے کتنا ہے جب ہی آئی تھی تو پھر وہ بیمار ہوئی ہے وہ ایک بلیوں میں وائرس ہوا ہے کرونا ٹائپ وائرس ہے تو اس سے نا میں نے سوشل میڈیا بھی دیکھا ایک دو بلے اس سے مرے تو اس سے تو میں ان کو بھاہر نہیں نکلنے سے منع کرتی ہوں کہ یہ گیراز تک بھی نہ جائیں کیونکہ گھر میں تو فرنائل ریٹول کے کپڑا پوچا وغیرہ لگتا ہے سپریہ ہوتا ہے سارے ہمارے گھر میں ہماری تو ان کو کچھ نہیں ہوتا بیمار بھی ہوتا ہے دیکھا فورا ڈونا ٹھیک ہوئی ہے لیکن ان کو ڈاکٹر نے یہی بولا کہ آپ کی اس کو وائرس ہوا ہے اور وائرس کافی یہ گندہ ہے جو سیلس ختم کر دیتا ہے بلیوں کی باڈی کے اور جب سیلس ختم ہوتا ہے لیکن وہ ریکوور کر رہی تھی 20 ڈیس سے اس کو ڈیلی بیسس پر ڈرپس لگنی تھی اور وہ کافی ریکوور کر رہی تھی یہاں کافی مدلہ جو سب سے فیمس ڈاکٹر ہے وہ آکاش ہے مطان کا بیس ڈاکٹر ہے وہ تو میں نے کوپا کو انہی کا بولا کہ اس ہی کے پاس جا اور وہ اس ہی کے پاس لگی دیا ہے وہ ریکوور کر رہی تھی ریکوور کرتے کرتے ایک رات اس کو پرسو رات دو دن پہلے پرسو رات ریکوور کرتے کرتے اگین اٹیک ہوئے جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور دل بند ہو گیا دیت ہو گئی ہے وہ ہم اتنا ہی اپسٹ ہیں دو دن سے چار بجرے سے تو میری کزن گئی ہے واش رو تب تک وہ ٹھیک تھی مطلب بلا رہی تھی اس کو اس نے دیکھا ہے کہ تمہیں ٹھیک ہے وہ واپس آئی ہے تو وہ ٹھیک دیت ہو چکی تھی تو اوویسلی ان کے خر میں رونا ظاہر ہے بچے بہت ڈسٹرب ہیں ان کے بابا بھی اتنے میں اتنا ڈسٹرب ہو گئی ہوں کیونکہ زاہر ہے میرا ایک گوم ہوا ہے میں اب بھی سوچتا ہوں جہاں کسی اچھے ہاتھ میں ہوں اور پکچرز ہی دیکھتی اس کی ویڈیوز ہی دیکھتی کیونکہ مجھے ابھی رونا جاتا ہے ممہ کو پتا ہے میں چھ مہینے بیمار رہی رولتی ہی اس کے بیچے کہاں کہاں نہیں گئے تھے صحیح بات ہے بہت پیار ہو جاتا ہے پھر وہ مل گیا تھا اسے دوبارہ کے چلا گیا اور وہ میرے پاس چار سال سے تھا ہاں تین چار سال سے وہ بھی چھوٹا سال سے تھا تو مجھے تو پتا ہے کہ کتنا برا لگتا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اور ہیزل تھی بھی بڑی پیاری ماسوم سی تھی کیونکہ وہ ہمارے گھر پیدا ہوئی ہے ہمارے پاس ہی دو مہینے رہی ہے تین مہینے جب وہ بڑی ہو گئی پھر ہم نے ان کو دیا تھا تو اب وہ وائلس ہو گیا اس کو اتنا بیمار ہے اس کی ڈیتھ ہوگی اتنا ہم لوگ دو دن سے پریشن ہوں اور ہم میری سسٹر انلا کے گھر سب اداس ہیں دو دن سے رو رہے ہیں کل سے پرسوں سے رو رہی ہے کیونکہ یہ بچوں کی طرح ان سے پیار ہو جاتا ہے جو لوگ پیٹس رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو ان کے بابا وہ تو ان کے پیٹ پر سوتی تھی ان کا رو رو کے اتنا اتنی اٹیج تھی ان کے ساتھ سونا کٹھے ایک دور دور سوتا ہے ان کا تو آپ کو بتا ہے وہ تو میری سمبا جیسی تھی وہ آ کے بازو پر سونا پیٹ پر سونا کھانا ہاتھ سے کھانا دوائیاں لینا اس طرح آگی تھی میں خود چھوک میں ہوں اب تک کیونکہ ہمارے گھر وہ آتی تھی جب بھی آتی ہوئی نا میری سسٹر انلاو پھپوین کے آتی تھی وہ ساتھ لے کے آتی تھی اس کی سمبا سے بڑی فینڈشپ تھی دونوں کھیلتے رہتی تھی لیکن اس ہفتے وہ آئیں گی ساتھ لے آتی تھی ہم بھی بہت مس کریں گے وہ مومہ وغیر سے اتنا پیار کرتی تھی بیٹ پر اس کی بلیو آئیس تھی سمبا جیسی وائیس تھی اس کی آئیسی بلیو آئیس اور وہ مومہ وغیر کے پاس گھوس جاتی تھی اوپر کمبل میں ان کے ہاتھ بہت کیوٹ تھی بس بیٹا اس کی اتنی زندگی ہو گئی لیکن خلط بھی بہت کوشش تو اپنے طرف سے سب نے پوری کیا لگے ڈاکٹر نے بھی یہی بولا کہ وہ ریکاور کر رہی تھی یہ کیسے ہو گئی تو وہ اچانک سے دوبارہ جب اٹیک کی ہے مطلعہ وائرس نے تو ظاہرہ پھر وہ نہیں بچاری زندہ رہ سکی ہو جالے گا اس لئے یہ بیمار ہو گئی ادھر دیکھیں یہ بیمار ہو گئی تھی اس کو فیور ہو گیا تھا لیکن میں ڈاکٹر نہیں کچھ نہیں کہتی وہ بیٹھنے جاتی بچاری کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی میں نے کہا اس کو پنگا دیکھنا ہے کہ وہ یہ کام کر رہی ہے نا ملائکہ لکھ رہی ہے اس کو ڈونہ کا پتہ ہے میں عورت کیوں کہتی ہوں ڈونہ عورت اس لئے کہ یہ جہاں عورتیں بیٹھیں گی وہاں یہ بیٹھیں گی یہ آگی ہمارے ساتھ رال جاتی ہے سہلی ہے ہماری چوٹی سی ہم جہاں بیٹھتی ہیں نو تینہ تو یہ چوتھی ضرور ہوتی ہے ہمارے درمیان میں نہیں آپ کو سوچو ڈونہ کاؤ گیا میں بتاتی ہوں ہماری کندل جاتی ہے گوڑیا اروج ہم لوگ سرکرل لوگ کٹھے ہوتے ہیں ہم لڑی کیا ساری سوپے بیٹھیں ہوں گی یہ بیچ میں آکے بیٹھتی ہے سب کے درمیان بیٹھیں ہوں یہ کہتی ہے میں باتیں شن کے شوپ شوپ کے سب کو بتاؤں کہ یہ نو ٹھی باتیں یہ اسے ساتھ چپکی رہتی ہار ٹائمین کے دیکھ چھوڑ کرتی کہ ہم سے اچھا لگ رہا تیرا یہ چارٹ پیپر اور وہ خوش ہو رہی ہے بیٹھیں دیکھو اسے دیکھو بیٹھیں دیکھو دونا ادھر دیکھو ادھر بیٹھیں ہے ملائکا باتیں گھرام ایسے بیٹھ رہتی ہے ایسے باتیں گی بیٹھیں میرے پاس آتی میرے پاس آتی بیٹھیں گی میں سو بھی رہی ہوں اسے اٹریکٹیو ہو رہا کہ کر کر رہی ہے ملائکہ کھانا کھایا ہے کھانا کھا کر رہی ہے تو آج ہم لوگوں نے جانا تھا ان کا انویٹیشن دینے برٹ دیکھا لیکن آج ہم نہیں جا سکے منصور تھوڑا بیزی تھے ان کو کام تھا آج ہم لوگ نہیں جا سکے انشاءاللہ ہم کل سب کے گھر جائیں گے کل ہم انشاءاللہ سب کے گھر جائیں گے انوائٹ کریں اور میں بلوگ بھی کریں ساتھ ساتھ پھر وہ آئے گا مہنور بلوگ پہ آ پھر دیکھیں گا میرا کل آئے گا بلوگ پریپریشنز والا اور یہ سارا کچھیں کل آئے گا آج نہیں آئے گا تو انشاءاللہ مارا سٹوری والا پارٹ ٹو ہے وہ میری ممہ میرا ساتھ نہیں دے دی تو میں آج یہ اپلوٹ کریں گے نہیں کل کل کریں گے انشاءاللہ آج تھکاوٹ ہو رہی ہے مجھے اصل میں میں صبح جلدی اٹھئی ہوں میری ویوز زیادہ رہے آپ نے دیکھیں ہاں ماشاءاللہ اصل میں صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی آج میں نے صبح سے اپنا ویلوگ بھی سٹارٹ کر لیا تھا اور میں آج بہت تھک گئی ہوں ابھی مجھے نیتنی نید آ رہی ہے نا بس میں نے کہا تھوڑی در آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہوں پھر سونے جاتی ہوں توٹس آج کا ویلوگ چھوٹا سا بنا کر اچھا لگے تو پلیز لائک کر دیں اللہ حافظ ملائک ملائک آپ بھی اللہ حافظ بولو بڑی بیزی ہیں ابھی اللہ حافظ آج ملائک ملائک بڑا بیزی ہے یہ آپ کو دکھائیں گے یہ جو فائنل بن کے نکلے گا پھر دکھائیں گے ابھی نہیں دکھائیں گے ابھی یہ فائنل ہے ہی نہیں یہ برسرے والے دن یہ تو بھی سیٹو کا ڈیکوریٹ ہوگا یہ تب تک فائنل نہیں ہو سکتا جب تک برسرے کا ڈے نہیں آتا اسی دن ہی فائنل کر سکتا اس کے پوری بس آج تھرسٹے ہو گیا ہے کل کا دن ہے پرسو تو برسرے ہیں بیٹا آج کا دن ہے کل تو بیسے فرائی ڈے ہے سیچر ڈے کو برڈے ہے ہاں سیچر ڈے کو یہ جب سیٹ ہوگی تب کتے کچھ ہے سارے یوٹیوب فیملی بھی انتظار کر رہی ہے مجھے سب کی کومنٹس اتنے اچھے اچھے آئے ہیں کہ مزا آئے گا بہت مزا آئے والا ہے صحیح والا مزا اور آپ نے ہمارے ولوگز یا آگے والے دیکھتے رہنا ہے کل والا بھی پرسو والا بھی بڑے والا بھی جو بھی آگے دو تین مارے ولوگز آئیں گے بڑے مزے والے ہونے والے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں مارے چینل کو تینکیو سو مچ پر ووچھیں اللہ حافظ بائ بائ